اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لیے مزیدار پسنگ کے ایک ریسپی لے کے آئے ہوں یہ ویجیٹرین ریسپی ہے لیکن بہت مزیقی آپ گوشت بھول جائیں اتنے مزیقی ہے ہماری ایک فرینڈ ہیں جو یہ بناتی ہیں اور یقین جانے جب وہ بنا کے لاتی ہیں تو ہم دوسری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں یہ کھانے لگتے ہیں اتنے مزیقے ہوتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ سکھاؤں کم انگریئنس کے ساتھ سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت مزیقی آئی گوپ کہ آپ کو پسند آئے گی تو چلتے ہیں انگریئنس کی طرف ناظرین دہی والے بیگن کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ بیگن ہے یہ میں نے ایک بڑا بیگن لیا ہے اور یہ آدھا کلو سے زیادہ ہے دہی ہم نے ایک کلو لیا ہے چار سابت لال مچ ہیں یہ بھگار کے لیے ہیں اس کے علاوہ دھنیا ہے جو ہم استعمال کریں گے دو ٹی سپون کٹی لال مچ دو ٹی سپون حلدی دو ٹی سپون زیرہ پوڈر دو ٹی سپون نمک دو ٹی سپون ہم نے مسالے میں ڈالنا اور ایک ٹی سپون ہم اس بیگن کو جب ابھی کٹیں گے تو اس پہ لگائیں گے اس کے علاوہ لال مچ ہے یہ بھی دو ٹی سپون ہے چارٹ مسالہ ٹو ٹی سپون ادرک لیسن جو ہم نے یا ہے کہ یہ مکس ہے تو یہ چار ٹی سپون ہے اگر آپ کے باس لیسن اور ادرک الگ الگ ہو تو آپ دو ٹی سپون لیسن دو ٹی سپون ادرک لے لیجئے گا تیل ہمیں تین جگہ ریکوارڈ ہے پہلے ہم بیگن فرائی کریں گے وہاں ہمیں ریکوارڈ ہوگا وہ ایز ریکوارڈ ہوگا جب مسالہ بھونیں گے تو تقریباً پانچ ٹی سپون ہم اس وقت استعمال کریں گے اور پھر ہم تقریباً دو ٹی سپون میں ہم بھگارڈ لگائیں گے تو وہاں ہمیں ضرورت ہوگی تو چلتے ہیں پہلے میں نے بیگن اس لیے نہیں کٹا کیا آپ کو پتا ہے بیگن کٹتے ہی کالا ہو جاتا ہے تو میں ابھی آپ اس کو کٹ کے اور جب نمک لگانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ناظرین اس طرح ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنے موٹے موٹے ہیں لیکن یہ ابھی جب پکیں گے فرائن ہوں گے تو یہ پتلے ہو جائیں گے تو پریشان بات ہوئیے گا اس کو ہم نے اس طرح پھیلا کر آپ چوپنگ بورڈ پہ یا تھال میں جس میں چاہیں پھیلا لیں اور پھر تقریباً دو ٹیبل سپون نمک ہم اس طرح ان پہ چھڑک لیں گے پہلے سے اس لیے نہیں کٹ کے رکھا تھا یہ کہ یہ آپ کو پتا ہے پیٹن فوراں کالے ہو جاتے ہیں یہ ایک سائٹ ہو گئی اس طرح جب ہم چھڑکیں گے تو بس یہ سمجھیں تقریباً دو ٹیبل سپون ہی اس پہ لگے گا اور اب میں اس کو پھلا اس طرح ہم اس کو سب پہ نمک لگا لیں گے اور اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں جی ناظرین اب ہم بیگن فرائی کریں گے سب سے پہلے تیل ہم نے ڈال دیا اتنا کہ ہم اسے شیلو فرائی کر سکیں تیل گرم ہو چکا ہے میرا آپ چاہیں تو ایک طرف یہ چڑھائیں اور دوسری طرف مسالہ بھی چڑھا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو پہلے فرائی کر کے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم مسالہ تیار کریں گے دیکھیں ناظرین ہم نے جو بیگن کٹھیں ہیں وہ پک رہے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا تیل میں شامل کر رہی ہیں کیونکہ تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں یہ اس کو سوک لیتا ہے اچھی طرح سارا تیل اس کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر ہم نے مزید تیل کی ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑا تھوڑا تیل اس میں ڈالتی جا رہی ہیں ہم نے بیگن یہاں پکا لے گئے ہیں اور آنچ ہماری میڈیم ٹو لو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا ہے چاروں سارت سے اب میں تھوڑی آنچ کم کر رہی ہیں میں لو ٹو اسی طرح کے میں تمام بیگن پھرائی کروں گے یہ ہم نے اپنے دوسرا پہج ڈالتیا ہے پہلا پہج ہمارا پھرائی ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ اتنا پھرائی کرتے ہیں کہ یہ گل جاتے ہیں اسی میں گل جائے اور اب میں یہ بھی پھرائی کر لیتی ہوں اسی طرح جیسے یہ والا ہوا ہے اس طرح میں کس پھراؤن بھراؤن میڈیم ٹو لو آج پہ ہی آپ پتائیں زیادہ بیسٹ جی ناظرین اس طرح میں نے فرائی کر لیا ہے یہ دیکھئے اور اسے سب کو میں نے نکال لیا ہے اسی فرائی پین میں جس میں میں نے بیگن فرائی کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل موجود ہے یہ تقریباً چار ٹیبل سپون تیل ہے اب میں اس میں یہ ہی مسالے تیار کرتی ہوں مسالہ اس کا تیار کرتی ہوں اور اس کی لیے لیسا مزرک میں نے بھی تیلہ بند کیا ہے اس کو پیس کریں اسے افق پیس کریں کٹی لال میچ گئی دو تی سپون چار ٹی کالا گیا حلوی گئی دو تی سپون لیویل دو تی سپون تیرا پوٹر کیا تی سپون گھنیا لال میچ بھی دو تی سپون جائے گی زرب درم مسالہ جائے گا یا چھوٹر کیا دو تی سپون دو تی سپون دو تی سپون دو تی سپون میں کچھ ویڈیوز پہ اپنے کھانوں میں جو ستمال چکے آپ نے خوڑ کا دو تی سپون اس کے دلٹیبلی سن کھانی ڈال لیں اچھا مسالہ سے لے لگی اور اگنی سے پھونی دے جی میں نمک کا بتائی تھی ہمالین تینک سالٹ استعمال کر رہی ہیں آپ نورمل سی نمک پر استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہیل دی ہوتا ہے یہ استعمال کریں جی ایسے تھوڑا تھوڑا پاہی ڈال کے ایسے دلٹیبلی سن پاہی ڈالیں تھوڑا تھوڑا اور اس کو پھونٹے جائیں تو یہ بھرائے ہونے لگی تھوڑا 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 سمجھے 3-4 دکھا آپ کو پاہی ڈالنا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کا مسالہ ہے اور تیار ہوتا ہے جی ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں دو دفع سے پاہی ڈال چکی ہوں اور اب میں جب اس میں سے آئل بہار آنے لگے گا تو میں پھر اس میں پاہی ڈالوں گی 3 دفعہ تو کم از کم ڈالنا ہی ڈالنا ہے اور بیسٹ ہے کہ آپ 4 دفعہ ڈالیں آنچ کو آپ میڈیم ٹو لو رکھیں بہت تیز آنچ پہ نہیں پکائیے گا ورنہ مسالہ جل جائے گا اس کی شکل بھی خراب ہو جائے گی تو بیسٹ ہے کہ میڈیم ٹو لو پہ ہی اور چمل چلاتے رہیں اس کو جی ناظرین دیکھیں مسالہ ہمارا پیار ہو گیا ہے میں نے اسے تقریبا تین سے چار دفعہ چار سے پانچ دفعہ پانی تھوڑا پانی ڈالا اور میں نے اس کو کیونکہ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو مسالہ جل جائے گا اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو اب یہ ہمارا مسالہ ریلی ہو چکا ہے اور میں اب اس کا چولہ بند کر رہا ہوں اور اب میں آپ کو آگے کا پروسس بتاتی ہوں سب سے اہلے میں دہی کو پھٹ لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کو ڈش میں اسیمبل کرنا بتاتی ہوں یہ مسالہ ہمارا تیار ہو جائے تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال کے تھوڑا لیکوڈ بھی کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے نہیں چھوڑا ہے اس کے علاوہ بیگن ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور دہی ہم نے پھٹ کے رکھ لیا اب میں آپ کو اسیمبل کرنا چاہتی ہوں موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مسالہ تھوڑا نیچے ڈال کر اور پھر سلائس پچھا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم اس میں رول کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہمارے بیگن اور اچھے سی مسالے کے ساتھ بجائیں گے بلکل گلے بھی بیگن ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہم پوری جش میں اس طرح دیکھیں کو چھنا خوب چٹ پٹا مسالہ ہے یہ اور آپ نے اس کے پر دہی بچھا کریں مسالہ چٹ پٹا ہونے کی وجہ بھی ہے یہ کہ ہم نے دہی میں کچھ نہیں ملایا بلکل سادھا ہے یہ ایک لیئر تیار ہوتے ہیں اب اسی طرح سین ہم پروسس کریں گے اور اس کے پر دوسری لیئر بچھا کریں گے یہ لیجے ناظرین دوسرا لیئر بھی تیار کرتی ہے ہم نے اور اب میں اس کے اوپر یہ دہی جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ڈالیں گے اگر آپ کی پاس کوئی چھوٹی اور دیپ ڈش ہو تو آپ اسے اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی دعوت وغیرہ کر رہے ہیں تو اسی طرح اس میں اس کو اسیمبل کریں تو یہ زیادہ اچھی لگتی ہے اب میں اس کو اچھی طرح بہت مزے کے ہوتے ہیں اور انہیں جب جب کھائے بہت انجوائے کیا یہ اور اب جو میرے پاس تھوڑا سا مسالہ بچا ہوا ہے یہ میں اس کے اوپر پہلے تو ڈالوں گے اور پھر ہم اس پر بھگار میں اب آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے کھٹی لال مرچ رکھی تھی وہ تو ہم بھگار تیجار کریں گے یہ ناظرین یہ پین میں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون جہیک کے قرید میں نے تیل ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو جولہ آن کر رہی ہوں تیل تھوڑا گرم ہو گیا تو میں اس پہ یہ مرچیں ڈال دیں گے اور اب میں اسے تھوڑا تھوڑا یہ میں نے ہاتھ سے کرش کرنی ہوں تھوڑا سا ہم اس کو اس میں سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو آگے کر لیں تو آپ کو نظر آسکے دہی 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 دے 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 مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ